بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں عافو درگزر کے بارے میں فضائل بیان کر رہا ہوں آج روایت کا ترجمہ سن لیجی ایک مختصر سی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماحیس محلق جس کا ترجمہ یہ ہے درگزر کرو تم سے بھی درگزر کی جائے گی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آفو درگزر اور سہولت کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا اسلام رواداری آفو درگزر رحمدالی آسانی اور انسانیت کا درست دیتا ہے اسلام کی بنیاد آفو درگزر عدل و انصاف اور بلند ترین اخلاق پر قائم ہے آفو درگزر کے بارے میں اللہ جللہ شانہو کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو آفو درگزر کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے صحابہ نے عز کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شرد جو نرمی اور آسانی والا معاملہ کرے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے سچا مومن لوگوں سے پیار کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں وہ لوگوں سے الفل کرتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہر معاملے کے اندر سخت رو ہے شدر پسند ہے سنگ دل ہے اور لوگوں سے نرمی بھی نہیں کرتا ہے یہ لوگ جہنم کے راستے پر چلتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے لوگوں میں ایک شخص کے بعد موت کا فرشتہ آیا کہ اس کی روح قبض کرے فرشتہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے اس شخص نے کہا مجھے معلوم نہیں فرشتہ نے کہا پھر غور کرو وہ کہنے لگا اور تو معلوم نہیں سوائی اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروض کا معاملہ کرتا تو ان سے درگزر سے کام لیتا تھا تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا تھا فرشتہ نے کہا اللہ نے تجھے اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا ہے یا اللہ ہمیں آفو درگزرنے کی اللہ جی توفیق عطا فرما